اور ابتدا اللہ کریم دیتے پاک نے توہید دی ابتدا کی تیر رسالہ تن اللہ اکبر اگر تقریر مشکل تھی دی ویندی ہو گیتا میری کم عقل ہی سمجھا ہے اور میری کم علم ہی سمجھا ہے اور می کو ایو کچھ آکھائے چاہ بے ای کو تقریر کرن دا دا نہیں آنے مگر کوشش کرن دا کھانا چاہاں ایک ایک دفعہ لیندے لگ جو لوگ والا اللہ کرے سی تو ادھے مزاج دے مطابق میں والا آسان مگر تھوڑا جیاں یہ تھوڑا جیاں ایرہ ترکھانڈے ہونے کو تھوڑا جیاں میں کوئی میں گال مضبوط تا بنا ہونڈے ہونہ کیونکہ خود آکھا دیاتے پاک نے اچھاہت فرمایا کہ جڑا میرے دین دا ایرہ ہے نا او صدیق اکبر ہے اور جڑی اتے دیبار ہے او عمر بن خطاب ہے اور جڑی اتے چھتے او عثمان غنی ہے اور جڑا دروازہ ہے او علی المرتضاء آکھا دیا تے پاک نے فرمایا جڑا ویچ شہر ہے وہ آمن دلال محمد مصطفیٰ ہے اللہ اکبر تے میرے خیال دے امارت کھڑی تھین دی ہے تا بنیادہ ہوتے جتنا زیادہ ایرہ مضبوط ہو سی تا میرے خیال دے اتنی زیادہ امارت مضبوط ہو سی تے سادی تا ابتدا دین اسلام دی ہے اسی تھی اللہ اکبر تے کائناتے جو جیندی ابتدا رکھائی صدیق کل گئی ہوئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت صحابہ شان صحابہ اللہ اکبر اللہ اکبر پہلا نعرہی لگ گئے تے آخری نعرہی لگ گئے اور تُسا نعرہ اللہ ٹیم بے کھڑے ہوں تُسا میں کوئی ایک ہے نہیں ہے کہ ساو منٹے ساڑے نعرہ اندر ٹیم وچو نکل سی یا بائی طرح نکل سی جب تُسا اپنے ٹیم دے پا باندی ہوئے تا میں ہی ویل اپنے ٹیم دے پا باند مگر میں کوشش والی ایو کچھ کرے سا جی اگر تُسا انہارے مریندے راس ہو کہینا مطلب ہے میں وال تواڑے ٹیم بھی جو اپنا ٹیم کٹوے اندر راس مگر تُسا اگر تواڑا مزاج ہے تُسا اگر جیڑے طریقے نالی بولو بیٹے مگر میں تُسا اگر ہی خدمت ہے چھنا پہلے یہ مزاج رکھ دا اور نہ ہی اگرہ مستے توقع رکھ دا تے نہ ہی ہون ہی توقع رکھتے آیا مگر اگر ہی اتنا کچھ کرے سا جتی دیر تُسا میں کو توجہ دیتی رکھ سو میں تُسا اگر توجہ دے بدلے یا تو کو قرآن دیتی رکھ سا یا محمد دا فرمان دیتی رکھ سا اللہ اکبر اللہ اکبر اوہ ہر کوئی اپنے مزاج جیڑا کوئی تُسا لیتی رکھ سو میں قبول کی تی رکھ سو اور ساکو تا وڈیاں بابیں ہمیں یہ درس لیتے ہیں کہ جنن دین دے کم کو کرن وستے ونیوں نہ ترے چیزاں پا تے ونیا ہے کنا بکھ ہے ہی کہنا مرسو اور کنا بدنامی بھی کہنا تھی آپ نے خدمت اچار کی تاگیا حضور ترے چیزاں کیلیا ہیں آپ نے فرمائے وَلَا تَمَا وَلَا مَنَا وَلَا جَبَا جَدْدَنْ گے کرو تمہ رکھتے نگے کرو اللہ اکبر لالچ رکھتے نگے کرو ہیس رکھتے نگے کرو اتنا بڑا پنٹا اتنی بڑی لیٹنگ اور اتنا بڑا انتظار چلو کئی کوجنا جیتاں ڈا لاکھ روپیا خارچ دیا کرے اگر میں ہیک لاکھ منگ انسان میرے خالد فیاض بھیرا دے سیتا چا آپ نے فرمایا خبردار ایو کو جیتاں مانی رکھ اور نہ ہی اتنا دل دے اندر چار رکھتے بننے حضور بچہ کیا ہے آپ نے فرمایا کائناتے اندر را سے کم ہیں آپ ہی دفع دین کا کم تُو کر ول دینہ لاجانے تے محمد دا غلام اللہ اکبر فرمایا ول کیا کرنا چاہیے دا ہے فرمایا ولہ تمہ تمہ نہ رکھو کرو ویسے بھی انسان انسان نال تمہ نہ رکھے جنا نہیں رکھے مخلص پان رکھے خالص تن خالص ہووے اور آکھا دیا تے باقوی ارشاد فرمایا دن اخلص دینہ تھا اگر تُو سا آمنا چاہدے ہوئے تا دینہ چھ مخلص تھی تے آؤ دین دے اندر خالص تھی تے آؤ اگر تُو آنے دل چھ زرائے کے رائی بھرابر دے دانے تا تککبر آگیا ول بزاہرن تُو آنے اُدھے تا دین ہوسی پر تنے دل اچھ کہنا ہوسی اگر دل اچھ رکھنا چاہدے ہوئے تمہ تُو چھ مکاؤ اللہ دیاتے پاک نے فرما دین کو میں رب دیزاتے پاک دے دے اُدھے ایسا نازل کردے ساں جائے نا تے اندر ول جیڑائی دے دے کل آسی بے ہدایتہ تھی کہنا سارے بڑے بڑے کاملین اچلا بزرگان دین اور قد ایبر شخصی یا حضرات صحابہ کرام نے دین مطین سارے تک کی میں پہنچائے انہوں نے دل اچھ کئی قسم دی کوئی لالچ نہ ہو دیا کوئی تمہ نہ ہو دائی کوئی ہیرس نہ ہو دیائی حتیٰ کہ انہوں نے دل اچھ صرف ہکہ ہیرس ہو دیائی اسا جو علم پڑھتے آئے ہیں اور اسا اتنا دور تعدہ علاقہ بچوں قرآن گھنٹے آئے ہیں حدیث گھنٹے آئے ہیں فقہ گھنٹے آئے ہیں اصول گھنٹے آئے ہیں تفسیر گھنٹے آئے ہیں قرار گھنٹے آئے ہیں میراس گھنٹے آئے ہیں کوئی ایسا شخص تھا جڑا ساڑے کل علم دھنے اور علم دھنے اپنے علاقے جوان کے اوندہ ڈیوہ پھالے اور جلے اوندہ ڈیوہ مقدہ پیا ہوسی چلو بے کو جن پروانے آدھے راسے محمد دے غلام ہدایہ ترس دے گام زندی دے راسے ہیں انہ دے دل لے چھے حسرت ہوں دی آئی تا کائنات دے اندر پہلی چیز ہے کہ بندہ جڑن بھی رکھے نہ توقع کئی بندے نال نہ رکھے اگر توقع رکھے تا اپنے راب نہ رکھے اللہ اکبر اس طالے سرے کی دے ایک جملہ ہے کہ جنہ کو توقع لے راب دے انہ کو ریز کا ہمیں تا میرے کھالے دے اے جڑے پکھی پکھی پرندے اپنے نال دانہ نہیں رکھ دے نا تا میرے کھالے بکے ہی کرنا ہنی مردے تا سا کوئی چاہیدہ ہے اسہیں لوگان دے نال کوئی امیدان واپستان نہ رکھوں جتن کے ساڑی امید ہوئے نا ساڑے رب ڈال ساڑے مالک نال ہوئے ساڑے خالک نال ہوئے نہیں وجہ باستے ساڑے بزرگ صوفیاء میں جب یہاں پیاریاں پیاریاں باتاں لکھیں حضرت مولا روم سرکار تا ایک بڑی پیاری بات لکھ دیں آپ فرمے دیں ایک بزرگ نماز پڑن وستے بھیندے پہن اور جلے نماز پڑن وستے و بزاری چو گدرے تا ایک نالی دے اندر ایک کتہ بکھا اور جلے کتے کو جٹھونے تا بزرگ نے کپڑے کنج کی دے سمیٹ کی دے اور جو ہی بزرگ نے کپڑے سمیٹے تاو کتہ بول بیا اور کتہ بولتے outgoing تا کوئی تا اللہ بنا ہے میڈا ہی اللہ بنایا تا کوئی تا رازک اللہ ہے میڈا ہی تا رازک اللہ ہے اور تا کوئی تو ریسک اللہ دیتے میڈا کوئی ریسک اللہ دیتے مگر تو میں کو ہم میں کو تا کوئی ڈے ڑے ڈے نفرت آوے آہا تا انسان تھی دے جانوارنا نفرت کی تی ہے میڈا رہا دیکھتے کپڑے کی انچ ah کو کنجیں اگو بندہ آئی اگو او بھی تا جانور آئی سچے زہان دے وچے رامن والا ہے کتہ ہی آئی پہلے تا جانوری بھی بول پوندے اللہ اکبر جانور ایو کچھ بولا اگو جوان نے جواب دیتا تو ہے پلی وال بیٹھے پلی تا پانی بھی میرا جسمی پاک ہے کپڑے بھی پاک ہیں میں بھی دپین نماز پونن واسطہ ہے اگر تُو می کو دیکھیں ہاں تے دارتے کھڑا تینے ہاں تو آپ نے آپ کو چھنڈ کے ہاں تیرین چھٹے میرے کپڑے تے آمین ہاں میں نماز پڑھا دے کابل نرامہ این وجہ واسطے میں تے کو دیکھتے کپڑے کونج جدے اگو کتے نے جواب دیتا آکھا نگا یہ تا تُو بندی دا پوت مگر میں ہاں کتی دا پوت مگر میں تے کوئی ایک جواب دینا میں کہے کیا آکھا نگا میں پلیتا ہاں انتے چاہیے کہ سمدہ کوئی شاک کہنے پر بارو پلیتا ڈھڈھو پلیت مہیں کہنے اللہ اکبر میں بارو پلیتا پر ڈھڈھو پلیت مہیں کہنے اللہ اکبر بندہ بیٹھا ویڑھے دے ویچ ہووے دے ڈھڈھوئی پلیت ہوگا کنٹا تا پلیت کہنے ہوں دا بندہ بیٹھا تا چلے دے ہووے والی پلیت ہووے بندہ ڈھڈھو ہے کنٹا تا پلیت کہنے ہوں دا تو کتے نے یہ لئی ہو جواب دیتا حضرت امام غزالی سرکار ہی دوتے ہیں ایک ڈاہ گال ہی چلی کیا حضرت امام غزالی سرکار کون ہے جنہ دی ملاقات آکا دی جاتے پاک دے نال آلہ میں ارواہ دے انگر اون جگہ دوتے چھئی ہے جتا موسیٰ علیہ السلام نے آکا دی پاک بارگاہ چڑھ گی تاہی توڑے پاک رساو تا سی دیند کم کون چلے سی توڑے میرے مصطفیٰ دی آتے پاک نہیں حضرت امام غزالی دی روح گیل گی اور حضرت امام غزالی سرکار نے والا آپ نے جڑا کو جواب دیتا ہے حضرت امام غزالی سرکار نے پاک بارگاہ چڑھ گی اتنا کچھ ملا آئی کہ جلے آپ حضرت سیدی موسیٰ علیہ السلام دے سامنے آئے لہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا توڑا نام کیا ہے آپ نے فرما میرا نام محمد میرے عبیدنائی محمد اندہ عبیدنائی محمد اندہ عبیدنائی محمد اندہ عبیدنائی محمد حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما تیرے کل سرمت تیرا نام پوچھے سریکے چاکھا چاہ کہتا ہے سات پیڑی ہائیں گیندے دا سٹوڑی آپ نے فرما اللہ سے تیرے کل سوٹی دا نام پوچھائی چاہ تو سن ساریاں گالی کے مرازلی تیا اللہ مکبر آپ نے فرمایا میں او گالی ای وجہ وستہ رسیاہن کہ میں اللہ دے سامنے کھڑا جتی دیر تک میں گال ودھیندہ راسا اللہ دی نگاہ قدرت میرے دے تھیندی راسی آپ نے فرما میں ڈو نبیاں دے آدھیندہ کھڑا میں جتی دیر تک گال ہی کرنگا راساں چلو بی آئی کو جنا ڈو نبیاں دے میرے دے تھیندی رہنسا آقا کریم علیہ السلام سے جاتے پاک نے حضرت امام غزالی سرکار دے دو ہاں مونڈ ہیں دے آدھیندہ جو ہاتھ رکھا رابی روایہ دے بیان کرنن تاریخ سے چھے آقا دی جاتے پاک دے چھی سو سال دے پاک اے جوان یہ لئے دھرتی جاتے آتے ہیں جب آئی اندے دو ہاں مونڈ ہیں دے آدھیندہ میرے محمد دا ہاتھ موجود ہے اور وہ نقش موجود ہے تپتہ چال گیا یہ ایسا جوان ہے جنا پورا ہے گالی ہی نا کتے نتے لیکھ چھوڑیے اور کیوں نہیں کہیں کیونکہ صوفی ہے اور جڑا صوفی ہوں دے اور جڑنگی بندیاں کو سمجھے دے اون چیز تو سمجھے دے جتاں بندے دے زمیر کو جھوڑا ہوئے تاکہ اے جڑا علم نا باقیدہ طور دوتے اے علم مدرس چھ نہیں پڑھایا ہوئے اے علم جڑا ہے اے کہیں درس گاوے چھ نہیں پڑھایا ہوئے اے جڑا علم ہے اے خان کا ہے جڑا خان کا ہوں دے اسا تاکہ خان کام ہوں دے بھی کائل ہیں اے جڑا سارا مہینہ چل دا ہوئے اے تعلقی خان کام ہوں دے مگر آپ نے فرمایا چلو ترے گالی ایسے انجریہ می کو تیریہ نہیں پھانیا اگر میں ترے کو پوچھ گی نہ جواب دے سیں وہاں کے داڑا جواب دے سیں وہاں کے پہلی گالتا ہے جنرل تو پیشباب کریں کتے ہیں تو ٹنگ چاہتے کریں اے کو جڑا سارا چاہتے ٹنگ چاہتے کیوں پیشباب کریں وہاں کے لوجی چیز وہاں کے فقیر دروازے تیا کھڑے بھونک دیں یہوں کو جڑا سارا دروازہ سارا ہے تیکھو کیا ہے کہ توسرے فقیر کو کیوں بھونک دیں وہاں کے تری جی گالتے ہیں کہ جڑا رات تھی دی ہے نہ آپ سمدھیں نہ ساکو سمدھیں اے کو جڑا ساچا نہ آپ ڈھانے نہ ساکو ڈھانڈے یہ کو جڑا ساچا کتی دے پتر جڑا جواب دیتا بلکل تُسا توجہ کرتے سنو بیٹے میں کو بلک کئی میں لے دعا دیو ہے چاہ کتی دے پتر نے جواب دیتا ہاں کے لگا میں ہم وار جاتے پیشاب کر سکتا سرے کے چاکا ہاں ہکو سمی جاتے پیشاب کر سکتا اچھی جاتے ٹیڑھی جاتے ڈنگی جاتے نک کرتے کونے تے ٹھان جاتے پیشاب ٹھان کرنا مجھ تن کی تھا ہی آدم دے پتر سجدہ نہ کی اللہ 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 پیشاب کرن تو پہلے نردم اگر پیشاب کی تُم تی آدم دے پتر اگر جبین جو کہی ہوگے اللہ کو جواب ہوتا ڈر دے کہ میں اونچاتے پیشاب نہ کرا جتا آدم دے پتر سجدہ نہ کی تو ہوئے ہساں سجدہ ہی چھوڑ لیتے ہساں رہتی پاک پر گا جبین جھوکا ہی چھوڑ لیتے آج سادے مت در سجدے تُو خالی کی آج سادے مت چندو تے داؤے سجود کیوں کہے آج اللہ دی پاک پر گا شکمات کیوں ہیں کہ اولاب سادہ آنکھا نہیں منی دی غیر بیچوں آواز آن دیئے آج تم میڑے ہوتے دوست نیدہ بیٹھے ہیں کہ اولاب آنکھا نہیں منی دی تُو دساتے میڑا آنکھا تُو میڑا آنکھا من میں ہوا میں رب تیرا آنکھا ای ہونیا من ماما ہوا کہ جگو کو میں خدا تیرے قدمہ ویج قربان آنکھو آنکھاں والے نے آنکھ دیتا اوچھی گاو دساؤنا کہ کیا وہاں کے فقیر دروازے تھی آنکھڑے کیوں بھونک دے وہاں کے فقیر دروازے تھی آنکھڑے کیوں بھونک دے آنکھا ہواں کے پہلی گال تہ ہے پوری وسطی بینی کھڑا ہوں Dul modifying آگلی وسطی دی تاغ بھال رکھی آگلی تاغ، آگلی وسطی کو پینی کھڑا ہوں تعامل تری جی وسطی دی بھال تاغ رکھی کھڑا ہوں آساں بھانک دے نہیں کھڑے ہو آساں آپ نے زبان não آ دے کھڑے لو اے بندیاں بندیاں کو لوں نہ مانگ بندیاں بندیاں کو لوں نہ مانگ اگر مانگنا چاہنے تھا آپ نے مالکا لوں ہی وجہ وستے ساڑے صوفیاء فرمے در جگہن کہی دے کلو فنیو تمہا راکھتے نہ مجھا ہے ہیرز راکھتے نہ مجھا ہے لالچ راکھتے نہ مجھا ہے والا تمہا تمہا نہ ہوئے دین دے کام باستے اور جنہاں دل چھو تمہا نہیں راکھتا دین پھیلائے آج انہاں دا نائی روش آنے ہیں آج انہاں دا کرداری روش آنے ہیں اور جنہاں اپنے آپ کی لالچ چھپاتے دین دیا تبلیغہ کیتے ہیں آج انہاں دے نام میٹھ دیں آج انہاں دے خاندان ختم تھی چکے آج انہاں کو جانان والا کوئی کہے نہیں آج انہاں دے قبرت دے گل پھول پارمن والا کوئی کہہ رہی آج انہاں دے قبرت دے دعا دے مک چامن والا کل کہے نہیں انہاں دا مقصد دی دنیا کمامنا اللہ دی زیادہ پاک نے فرماد دوانا مقصد دی دنیا دا طالب دنیا کمامنا دنیا دیتیم توڑا آخرت ہے جو کوئی ہے اگر تڑا مقصد ہویا راسوں دنیا بیچ مگر کماس آخرت وال کائنات ہے جو تسا لوگا نال دیتا میں نرکھوا لوگا نال ایک حلال چھنا رکھوا خالص تھی تے جنر تسا بیڈی پاک برگاہ جو دین تی خدمت کروا میں رب نہ قیامت تک تا دیتی نسل مکانے وہاں نہ تدہ خاندان مکانے تو آج میں چناب دی خدمت ایک بات درد کرنا چاہنا میں عالم دی قبر کو چمیدہ کدھانی دیتا مگر فقیر دی قبر کو میں کدھان اجڑ دائنی دیتا عالم دی قبر سبحان اللہ علم رکھ دے اندر کوئی نہیں فرق کہنی کوئی شاک کہنی مگر فقیر دی قبر کو میں دیتے فقیر دی قبر دیتے راشی دیتے فقیر دی قبر دیتے میلائی دیتے میلہ بمانے ارس مطلعہ شاید کے بیا خرافات سمجھ دینا ہے ورنہ اصلا خود میلے اندے قائل کہنی سے اور خود میلے اندے بارے اصلا پروڈیس احتجاج کرنی ہے رویا پا کے آدھے ہیں یہ بالکل شرح طریقے نال خلاف ہے حرام ہے جتاں برائی کو ترویج نیتی بنیے اور برائی کو جتاں اروج نیتا بنیے اصلا ہی چیز دی خود دی قائل کہنی سے مگر ارس ہاں دیتے اصلا قائل آئے کیوں اور سا ہمیشہ ہوتھ تینے جیڑے پیران دے بارس موجود اور جھڑان میلے تھی سے تبال اندہ مطلب ہے واری کئی بے دے سپورٹ تھی چوکی اندہ مطلب ہے مچھاں کئی بے دے ہاتھیں چاہ گئے اندہ مطلب ہے دوسرا ڈاڑی کئی بے دے ہاتھیں چڑیتی ہے اندہ مطلب ہے دوسرا پٹ کے کئی بے دے سپورٹ کر چھوڑے مگر اصلا قائل آج بھی اور ستے ہیں اصلا میلے دے کیونکہ ولیدہ آستان ہوئے اتھا میلانی جچدہ اتھا جڑنگی تھب دے اور ستھب دے اللہ اکبر اللہ اکبر کیوں این وجہ واسطے کے اور سوچ تقرب اللہ مل دے اور ستے اندر ولیدہ کربوں مل دے اللہ اکبر آپ نے فرمایا پہلی بات ہے کہ جڑنگی دیندہ کام کرنگے کرو تا تمہ رکھتے نہ گے حضور وال کیا کرو آپ نے فرمایا والا مانعہ جڑنگ کوئی آبے دے میں وال مانعہ نہیں تھا تمہ رکھتے نہیں مانعہ کوئی دے میں منعہ نہیں کرنا آئے آئے جڑنگ اگلا لفظ میرے ہاں کو ڈڑھا لگتا ہے آپ نے فرمایا والا جامعہ جڑنگ میل مانی وال جمعہ ہی نہیں کرنا اللہ اکبر اللہ اکبر ہنو ترائے مانے ہیں ہنہ کو پکا ہے چاہا تساں سکھے تھی ویسے اور ہر کہیں دے سامنے تو کو بولن دی زبان میل پو سی اور جڑن تساں دو شوپاں دے سامنے بول پیو ہے جڑن تساں کو لے سو پہلا جواب تو کوئی ہو کچھ ریسے کہ نہیں احمد رضا دے کلپ سونی دے نیوے کہ نہیں احمد رضا تو کوئی ہو کچھ سکھا تا نہیں دیا کہ اے نا تے جی کوئی واری ایچ ای ہو جی ہے تا ہوئے جڑے پتیاں کو بچیں دا ہی ودا ہوئے ہو کے مرے دا ہی ودا جے سارے پتیاں کو دے واریاں کو اجانانا دے شروع تھی بجن ساو تساں پچھلیاں دے سامنے کین ہے آگے تھوڑی دنیا کما بیٹھے ہیں آگے تھوڑی دنیا دے ہساں کو روج پا بیٹھے ہیں آپ نے کنا بلا دمہا بلا مانہا بلا چکا بناہے تنمہنا ہوئے مل بنے منہنا ہوئے چلوڑی کو بزید سوکھا کرنا چاہتے ہیں تمنہ ہوئے منہنا ہوئے جمعنا ایسا وہ ہوندہ کیا ہے اگر اوہ مثال تکو کائناتے چھو مل سینا اوہ ڈوڈ جائیں دوتے مل سی ہیک ملتانے تکو مل سی ہیک لہو رہے چھوڑی اگر تساں وال آسو تک کراچی چھو ہیک دلیل دکھا سکدا اگر ملتانے جل سو تاو غزالی زمان اگر لغور اچھو سو تا بابا خاتم رزوی ہوسی اگر کراچی اچھو سو تا ملنا ایلیاز قادر ناری تکبیر ناری رسالت ناری خلافت ناری هادری تعاد داری ختم نبوان تعاد داری ختم نبوان لباید لباید یا رسول اللہ لباید فیضان حضور قضالی زمان نارہ رسالت اگر تساں آئے بیٹھے ہوئے ستویں پروگرام دے وال دوساں کچھ ہیں چھو ہاتھ پابا وال میں تو کونیا لیند تساں آئے بیٹھے ہوئے تری جھے پروگرام دے کسور دا وال سادہ ہے کسور دا وال سادہ ہے اور جیڑا میں این وقت جیڑے پروگرام دے آیا کھڑا دسیندہ تا میں نہیں مگر دسیندہ تا کھڑا دسیندہ میں نہیں مگر دسیندہ کھڑا میں کتویں پروگرام دے آیا کھڑا اگر میں کتویں پروگرام دے آتے والوی اگر میری انرچی اونے کھڑی ہے طاقت اونے کھڑی ہے تاوہ نئی اونے کھڑی ہے تو میرے خال دے پہلی دفعی نارہ مریندے ہیں تو دیکھرة ہاتھ جاگر نچم ہیں تو وہل ہیک گال ڈارت onia کرنا چاہنا ب살ی آگے بھائے جین کے نمید آدھے کرنین جنت گھرنے لوز تک results لبائک ربائک ربائک رسول اللہ لبائک ربائک اس کے منPR کالے ماشاء اللہ بڑے بہترین لوگ تشریف گھنٹے آن دے پہنے انشاءاللہ ملکو تے بڑی رب دی رحمت مصر جنہ دے آمان نال تو کو جنتا ہی ملن تے ہورا ہی ملن تو کو ڈیا کہ چاہید وہ شو دے جنت گھنان گھنٹرائے ہوراں گائب تھی کہ واحد جنتی میں جی تو ہور ہی چوری بتا نہیں اگا رولا کیا مجھ سے لانا تے ہی ہو جائیں سوچتے لانا تے ہی میں سیرہ حلویس ہوں سارے ہیں میں تو پہلے آنکھا ہی میں کوئی اہرہ رکھا دے چل پی ہم آپنی تے میں آئیوں میں انشاءاللہ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے درد مند کا طرز کلام اور ہے متنینہ دونی بھرا مدر سے جو پڑھیں دیکھو پتہ چلیا جنت مل دی کتنی میں آئیہ اور جلی آہ utmost موسیقا 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 خوشک دماغ دے مولنے فتوہ لانی تہائی سارے بابے دوتے اگر تینک کیڑی بنیاد تے کیڑی دلیل تے کیڑے سہارے نال ملتان کو جمنا چاہاک ہے آپ فرمائے میں کوئی آپیں آنکھیں نبیدہ فرمان ہے نبیدہ فرمان کیا ہے آپ فرمائے جو نے ایک گال پوچھتا ہونا کیا آپ نے فرمائے کابر المقمن روزت مریاز جنہ جیتا ہیک مومن دی کبر ہوئے جنہت ہوندی ہے نا ایک دو ہے والےmandate کبار ہوئے جنتوں دینہ سیرا حلا ہو چاہے ایک دو ہے والے کبار ہوئے جنتوں دینہ ہونٹے کے جیا آپ میرے جیتان ایک مومین دفن ہوئے او قبر جنت دا باغ ہے جیتان سوہ اللاکھ ولی ستا جنت سیرو کہ جنت صرف یہ ایک من جنت یہ جنت باستے بڑے ترلے کرنے پہنے یہ جنت باستے بڑے بڑے سہارے کرنے پہنے یہ جنت دے اندر ایک بڑا سرا جوان ستب ہے یہ دنا حافظ جمال ہے حافظ جمالہ ملتانی لجبال